بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کا پاکستان کی ریاست اور سیاست پر کنٹرول ہے شاید وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی بھی مرکزی یا وفاقی جماعت باقی رہ جائے جیسا کہ پپلز پارٹی کو سیند تک محدود کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو پپلز پارٹی کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا ڈیڑھ سال کا اقتدار اور مسلم لیگ نون دوسرے صبحوں سے فارغ ہو گئی پنجاب کی پارٹی رہ گئی تحریک انصاف اس کو بھی اسی طرح سے محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی کسی ایک صبح تک محدود رہ جائے بلکہ کوششیں تو یہ نظر آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا سرے سے خاتمہ کر دیا جائے اس حوالے سے ایک تو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کی سربراہی میں خیبر پیکے میں بنا دی گئی اور دوسرے آئی پی پی تحریک انصاف کے الیکٹیبلز پر مشتمل پنجاب میں بنا دی گئی مرکز میں پتہ صاف کرنے کا خیال ہے ان کو اوتوں کا جو پاکستان کی ریاست سیاست اور جمہوریت کو کنٹرول کرتی ہیں آج کل یہ کنٹرول مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کی اتحادی حکومت کے پاس ہے تو کیا اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تحریک انصاف کو بلکل ملیا میٹ کر دینا ہے یہی پلاننگ نظر آ رہی ہے اور پھر تحریک انصاف اگر کہیں پہ نظر آئے گی تو کم کم خیبر پیکے میں پنجاب میں مرکزی جماعت یہ نہیں رہ گی پرویز خٹک کی طرف سے تھوڑا سا ڈلے کر دیا گیا تھوڑی سی تاخیر کر دی گئی انہوں نے جب کہا تھا کہ میں پارٹی کا عوضہ چھوڑ رہا ہوں پارٹی میں رہوں گا تو ان کی پلان یہی تھی کہ پارٹی میں رہتے ہوئے میں اس پارٹی کو اپنی طرف لے ہوں گا یرمال بنا لوں گا لیکن ان سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی کہ یہ سارا کچھ کرنے والے تھے کہ عمران خان کو خبر ہو گئی انہوں نے ان کو پارٹی سے باہر نکال دیا اور آج انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنا لی ستاون لوگ وہاں پہ موجود تھے سر چھکا کر گئے شرم سے شاید پانی پانی ہو رہے تھے پریس کانفرنس میں جیسے طریقے سے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں جیسے طریقے سے خام ٹھونک کار ایک سیاستدان بات کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی ایسی بات نہیں کی گئی پرویز کھٹک سے جیسا کہ کہا کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اب ان کے پاس خیبر پی کے آ چکا ہے تو کیا خیبر پی کے اس صورت میں آ چکا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹرین وہاں پہ بنائی ہے تو کیا یہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکیں گے تو ناظرین اس میں کسی شک والی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کی پارٹی برقرار رہتی ہے تو پرویز کھٹک کے حصے میں ایک بھی سیٹ نہیں آئے گی خیبر پی کے میں اور پنجاب میں آئی پی پی کے پاس بھی ایک بھی سیٹ نہیں آئے گی اگر عمران خان کو ان کی پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کچھ رنگ کوئی سیٹیں نکال لیں یہ سارے انحصار ان کی قسمت بار ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے کنٹرول میں جن کے گرفت میں سیاست ہے ریاست ہے جمہوریت ہے اور الیکٹیبلز ہیں الیکٹیبلز بلا شبہ ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں وہ ڈر کہاں جاتا ہے اس کے بارے میں آپ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور مسلم ملک ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی کو پتا ہے اور ان لوگوں کو پتا ہے جو پاکستان کی سیاست جمہوریت اور ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیٹی اب بھی موجود ہے ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ یا پھر نوے پرسنٹ تو عمران خان کو اگر مائنس کر دیا جاتا ہے ان کی پارٹی کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا تو پھر ان پارٹیوں کے مسلم ملک نون کے پیپلز پارٹی کے آئی پی پی کے اور پرویز کھٹک کی نئی جنم لینے والی پارٹی کا ستارہ پھر روشن ہے سارے کے سارا انہیسار ہے عمران خان کی سیاست پر اور جس طرح سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ان کی سیاست ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں نے کہا کہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے لیکن ایک فیصلہ اوپر بھی ہوتا ہے وہاں پہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اظہار ہو جائے گا وہ بھی سارا کچھ سامنے آ جائے گا دوسری خبر ہے ہماری مریم اور انجیب صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے آج پھر کھرے کھرے پوری قوم کے سامنے ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولے ہیں وہ کیا کہتی ہیں عمران خان پر تنقید کرنا وہ اپنا حق اور اختیار سمجھتی ہیں جب بھی موقع ملتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرح مریم اور انجیب بھی عمران خان کی سیاست پر بات کرتی ہیں اور آج انہوں نے کیسے طریقے سے کھرے کھرے سچ بولے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو کچھ چار سال کے دوران عمران خان کے حکومت نہ کر سکی وہ ہم نے چودہ ماہ میں کر دیا اور عمران خان نے پیٹرول سرستہ کیا تھا تیل سرستہ کیا تھا اپنی سیاست بچانے کے لیے لیکن وہ مہنگائی کا ایک توفان کھڑا کر گیا اور اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ مسلمی قنون نے اپنی سیاست کو نہیں بلکہ ریاست کو بچایا ہے اور مریم اور انجیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا عمران خان کے دور میں روز سے پیٹرول خریدنے کے حوالے سے سیرے سے کوئی کمیونیکیشن کوئی بات چیت کوئی مذاکرات ہوئے نہیں تھے جبکہ وہ دور میں ان کے بیانہ نکال کے دیکھ لیں عمران خان پر کس طریقے سے یہ تنقید کر رہے تھے جب عمران خان نے کہا تھا کہ ہم روز سے گندم خرید رہے ہیں گیس خرید رہے ہیں اور پیٹرول خرید رہے ہیں ان کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی تھی اب مریم اور انجیب صاحبہ کھرا کھرا جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے دور میں ایسی کوئی کمیونکیشن نہیں ہوئی ایسا کوئی معاہدے کی ایسے کسی معاہدے کی بات نہیں ہوئی یہ مریم اور انجیب صاحبہ کہہ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو کچھ عمران خان کی حکومت چار سال میں نے کر سکی ہم نے وہ چودہ ماہ میں کر دیا کیا کر دیا عمران خان کے دور میں پیٹرول ایک سو پچاس روپے تھا ان کے دور میں دو سو ترک پنٹ روپے اب ہوا ہے تو یہ انہوں نے کر دیا اور میں گائی پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئی بجری کی قیمتیں وہ کہاں چلی گئیں یہ سارا کچھ عمران خان کی طرف سے چار سال میں نہیں ہو سکا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم اور انجیب صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو چار سال میں نہ کر سکے چار سال نہیں بلکہ وہ تو ساڑھے تین سال ہیں ایک تو یہ ان کی طرف سے کہا گیا اور پھر کہتی ہیں کہ عمران خان نے سیاست کو بچانے کے لیے پیٹرول سستہ کیا تھا تو آپ نے اب کس لیے پیٹرول سستہ کیا ہے اور کتنا سستہ کیا ہے صرف دس بارہ رپے پندرہ رپے اور عمران خان کے دور میں پیٹرول کی کیا قیمت تھی اگر آپ نے وہ کچھ کرنا ہے جو عمران خان چار سال میں نہیں کر سکے تھے آپ کے بکور تو پیٹرول کو پھر آپ ایک سو روپے لیٹر تک لے ہیں کیونکہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر تو عمران خان کے دور میں تھا اور آپ نے اس کو بڑھا کر کہاں پر پہنچا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مہنگائی کا آپ گراف دیکھ لیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا معیشت کے حوالے سے محترمہ کیا خیال ہے کل تک یہ لوگ کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے اور اس حالدار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے لیکن کل شہباز شریف نے کہا کہ اب ہم ڈیفالٹ سے کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ڈیفالٹ ہونے والا تھا مریم اور وزیب صاحبہ کی طرف سے باقی بھی بہت کچھ کہا گیا عمران خان کے حوالے سے تحریک انصاف کے حوالے سے وہ کتنا سچا ہے سوالے سے صرف اطاولہ قسمی صاحب کا ایک بیان آپ دیکھ لیں انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان میں سب سے جھوٹی خاتون مریم اور وزیب صاحبہ ہیں کسی اور کی طرف سے نہیں کہا گیا ان کے پارٹی کے ایک رہنما کی طرف سے کہا گیا تھا رہنما بھی ایسا کہ جو ان کے رہنماوں کی رہنما ہی کرتا ہے اب ذرا آ جاتے ہیں کراچی میں وہاں پہ مرتضی وحاب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اس میں ان کی طرف سے جو کچھ جماعت اسلامی کے حوالے سے کہا گیا انتہائی نامناسب اور اس کے علاوہ اس کو کیا الفاظ دیے جا سکتے ہیں انہوں نے حافظ نعیم اور رحمان کو فیراؤن تاکہ دیا کہ دیکھیں کہ وہ فیراؤن کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور پھر عبدستار افغانی اور نعمت اللہ خان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس دور میں کیا ہوتا رہا وہ کہتے ہیں کہ عبدستار افغانی کے دور میں پپلز پارٹی کے لوگوں کو اخواہ کیا گیا تھا تو کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ لوگوں نے سارا کچھ کیا اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی کراچی کی خوشحالی ایک طرف ہے اور حافظ نعیم کیا نہ دوسری طرف ہے یہ ساری تنقید کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جماعت اسلامی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ یہ اشتہارات دیتے رہے میں نے تو کوئی اشتہارات نہیں دیے میں نے تو اخبارات کے بیک پیپر اشتہارات نہیں دیے ان کے پاس کہاں سے پیتے آتے ہیں اپنے بل بورڈ بنانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ان کی طرف سے کہا گیا اشتہارات اس لیے دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اپنی طرف ان کو آنے کے لیے مائل کیا جائے تو پیپلز پارٹی نے اشتہارات کیوں نہیں دیے اس لیے نہیں دیے کہ انہوں نے وہ کام جو جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں اشتہارات کے ذریعے کرتی ہیں انہوں نے ڈنڈے کے ذریعے بندو کے ذریعے جبر کے ذریعے لوگوں کو جرغمال بنا کر لوگوں کو اعوا کر کے لوگوں کو کہیں پہ چھپا کے کہیں پہ لارش دے کے کہیں پہ تشدد کر کے ان لوگوں کا ووٹ حاصل کر لیا یا پھر ان کو ووٹ ہی ڈالنے نہیں دیا اور یہ باتیں پھر کر رہے ہیں حافظ نعیم و رحمان کے خلاف جس طریقے سے ان کو ہرا دیا گیا جس طریقے سے ان کو شکست دے دی گئی جس طرح سے ان کے پاس بلکل ہی تنی میجارٹی تھی کہ وہ میر بن جاتے آپ لوگوں نے ان کو کیس طریقے سے روسوا کرنے کی کوشش کی اور میر شیپوں سے چھین لی تو کیا وہ بات بھی نہ کریں وہ بات کرتے ہیں پھر ان کو فیران تک کہہ دیا جاتا ہے یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا کہا جا رہا ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ اقتدار میں آگئے آپ جس طریقے سے بھی اقتدار میں آئے ہیں بجائے اس کے کہ آپ تھوڑی سی انکساری سے کام لیں آپ رامنت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر تنقید ہی نہیں بلکہ درشنام بھی کر رہے ہیں آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شاہشتہ لودی صاحبہ کے حوالے سے ان کی طرف سے ایک عجیب قسم کی بات کی گئی ہے وہ پاکستان کی خوب رو مادلز میں سے شمار ہوتی ہیں لیکن اب ان کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ دیکھ کر جب میں ان کو دے کر شاپن کے لیے جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کی گرل فرینڈ ہوں یا میں ان کی بہن ہوں بہن کی ہاتھ تک تو ٹھیک ہے کہ ماں بیٹے اس طرح سے لگتے ہیں کہ جیسے وہ ان کی بڑی بہن ہو لیکن ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکے کی گرل فرینڈ ہوں صرف اور صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کم سے نظر آتی ہوں اس عمر کی نظر نہیں آتی جو میری عمر ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ میں اس کی گرل فرینڈ لگتی ہوں اور پھر شایستہ لو دیپار ایک پروگرام میں جیسے کی سے عزامات لگے تھے مذہب کے حوالے سے جیسے طرح کی عزامات لگے تھے میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی لوگوں کی طرف سے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خاتون کو معاف کر دیا گیا تھا لیکن آپ ان کے آپ لچھن دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شاپن کرتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی گرل فرینڈ ہوں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ